شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی کریسپی اور ٹیسٹی شاہی فرائیڈ روڈ جو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی بہت ہی تیسٹی لگتا ہے آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں ڈیڑھ کپ آٹا لے لی ہوں چاہے تو آپ میدے سے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمیں لینا ہے ایک کپ سوجی باریک والا سوجی لے لی ہوں میں یہاں پہ ہمیں لینا ہے کاجو آلمنڈ یہ سارے چیز کو پیس لینا ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں اس کے بعد لینا ہے سفید تل اور یہاں پہ چینی کو بھی ہمیں پیس لینا ہے اس کے بعد آپ ایڈ کریں یہاں پہ میں لے رہی ہوں بادام اس کے بعد ہمیں ایڈ کرنا ہے ڈسیکیٹڈ ناریل یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اوائل چاہے تو آپ ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں پر یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اوائل اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا لینا ہے بیکنگ سوڈا اب یہ سارے چیز کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا یہاں پہ ہمیں لینا ہے ہلیچی پوڈر میں بھول گئی تھی یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں لینا ہے دودھ اسے دودھ سے ہی ہمیں گوننا ہے پورے آٹے کو ہمیں پانی بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ہمیں دودھ لے کر کے اور اچھے سے ہمیں اسے گونٹ لینا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں کوئی بھی فیسٹیبل میں آپ اسے بنا سکتے ہیں اور اسٹور کر کے آپ رکھ سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی لذیذہ بہت ہی یمی بنا تھا یہاں پہ بہت ہی اچھے سے گنا چکا ہے ہمارا آٹا چاہے تو آپ اسے دس پندہ منٹ کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور انسٹنٹ بھی بنا سکتے ہیں میں اسے چھوڑی نہیں تھی میں تراتی اسے گوم کے اور تراتی بنانا شروع کر دی تھی آٹے کا ہمیں ہاف پورشن لے لینا ہے اسے اچھے سے ہمیں ہاتھ سے چاروں طرف سے اچھے سے کر لینا ہے جس طرح سے آپ روٹی بناتے ہیں اسی طرح سے ہمیں کر لینا ہے یہاں پہ ڈو ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت ہی اچھے سے چلیے اب اسے بیل لیتے ہیں اسے ہمیں موٹا ہی بھیلنا ہے ہمیں روٹی کے طرح نہیں بھیلنا ہے اسے ہمیں تھک رکھنا ہے میں ابھی دکھلا دوں گی کتنا ہمیں تھک رکھنا ہے بیلنے کے بعد ہمیں اسے کٹ کر لینا ہے چاہے تو آپ گلاس سے کٹ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی چیز آپ کے پاس کٹ کرنے کا ہے تو آپ اسے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کٹ کرنے کے بعد ہمیں ایکسٹرہ جو پاٹ ہے اس کو ہٹا دینا ہے یہ دیکھیں ہمیں اتنا موٹا رکھنا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی کٹ کرنے کا سامان نہیں ہو گھر میں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی بنا کر کے آپ کھا سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پٹ لینا ہے اس کے بعد اس کو ہاتھ سے ہلکے ہلکے دبانا ہے اور یہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہاتھ سے بھی چاہے تو آپ ہاتھ سے بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ریڈی ہو جانے کے بعد اس کے اوپر ہمیں لگانا ہے سفید تل جو میں ایڈ کی ہی تھی اسے ہمیں تھوڑا سا بچا لینا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اچھی سے چکا دینا ہے سفید تل اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا اور دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے اسی طریقے سے میں سارا فرائیڈ روٹ بنا کر کے تیار کر لیتی چلیے اب اسے فرائی کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں لے لینا ہے کوکنگ آئیل اور تیل گرم ہونے کے بعد ایک ایک ہمیں ایڈ کر دینا ہے روٹ کو پانچ منٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں سائٹ کو چینج کرنا ہے اسے طریقے سے ہمیں سائٹ کو چینج کرتی ہوئے گولڈن فرائی کرنا ہے زیادہ ہم فرائی نہیں کریں گے اور جب فرائی ہو رہا تھا تو بہت ہی اچھی خوشپو آ رہی تھی ہاف ہمارا فرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا اور فرائی کرنے کے بعد اسے ہمیں نکال لینا ہے یہاں پہ فرائی ہو چکا ہے چلیے سے نکال لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یمی فرائیڈ روٹ ہمارا بن کے تیارے انجوائے کریں بائی ٹیک کیئر بہت ہی ٹیسٹی دیریا ہے